اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ لوگ شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارے گھروں میں تو جنات نے ڈیرہ ڈال لیا برے اثرات نے ڈیرہ ڈال لیا گھر سے جادو جنات برے اثرات نکل ہی نہیں رہے ہم علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں بڑھائیاں کر کر کے تھک گئے ہیں بزرگوں کے پیروں کے پاس چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں ہمارے گھر سے بے برکتی لڑائی جھگڑا بے سکونی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہمارے گھر سے یہ اثرات نہیں جا رہے ہم نے جس سے بھی پوچھا اس نے کہا آپ کے گھر میں جن ہیں شیعہ دین ہیں یا کسی نے جادو کرایا ہے ہم تو یہ بھی پڑھتے ہیں فلا چیز بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں نماز بھی نہیں چھوڑتے لیکن ہر وقت جسم پہ بوجھ رہتا ہے سر پہ بوجھ رہتا ہے کندوں پہ بوجھ رہتا ہے ہر وقت بے برکتی رہتی ہے بے سکونی رہتی ہے لڑائی جھگڑا رہتا ہے انہی معاملات کی وجہ سے گھر کے گھر اجڑ گئے بے آباد ہو گئے لوگ سگے آپس میں متنفر ہو گئے کیا وجہ ہے کہ کلام پاک پڑھنے کے باوجود یہ شیعہ تین یہ جنات گھر کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہے کیا وجہ ہے پیارے بھائی وہ ایک مثال مشہور ہے کہ کوئی لوگ گئے اپنے مولوی صاحب کے پاس مفتی صاحب کے پاس کہ ہم نے گوئے میں کتہ گر گیا پاک کرنا ہے انہوں نے کچھ مقتار بتائی کہ اتنے ڈول نکالے وہ ڈول نکالے گئے پانی میں پھر بھی بدبو تھی پھر ڈول بڑھا دیے گئے اس کے باوجود پھر بھی بدبو تھی تیسری چوتھی بار میں مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھائی وہ کتہ کہا ہے انہوں نے کہا وہ تو کوئے میں ہے انہوں نے کہا اللہ کے بندو جب تک کتہ نہیں نکالوگے کوئا پاک نہیں ہوگا وہ ڈول اور پانی کوئے سے تب نکالنے ہوتے ہیں جب آپ مردار کو کتے کو پاہے نکالنے ہیں تو میرے عزیز یہ کتہ پہلے نکالنا ہوگا وہ معاملات وہ وجوہات ختم کرنی ہوگی جن کی وجہ سے جنات اور شیعتین آپ کی طرف آپ کے گھر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کا راستہ آسان ہوتا ہے ان کا گھسنا آسان ہوتا ہے انہیں چار نظر آتا ہے آپ کے گھر میں آپ خود انہیں ایزی بات دیتے ہیں پیسج پروائیڈ کرتے ہیں کیا وجوہات ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی پرواہ ہم نہیں کرتے اور جن کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں مان لیں مان لیں جی آپ رات کو یا دن میں بھی اپنے کپڑے ٹوائلٹ میں بات روم میں واش روم میں پارڈ روم میں لٹکے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں آپ وہی کپڑے پہن لیتے ہیں جیسے عمومن لوگ ٹرائزر یا نائٹ سوٹ جہاں وہ وہاں لٹکا چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں اسے استعمال کر لیتے ہیں کہ پہلے کچھ گھنٹے یا کچھ تیر پہنا تھا یا ہم اپنے بال جو سر کے گر جائیں یا غیر ضروری بال ٹوائلٹ میں بہا دیتے ہیں وہ سیوچ کی لائنز میں چلے جاتے ہیں وہاں جنات انہیں سونگتے بھی ہیں انہیں اپنے دشمنی کے مقصد میں بھی استعمال کرتے ہیں دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے انسان سے افضل کوئی مخلوق نہیں کوئی مخلوق نہیں یہ جنات اسی بنا پر ہم سے بغس رکھتے ہیں ہمارے دشمن ہیں اگر رحمت کے فرشتے ہماری حفاظت کے فرشتے ہمارے ایڈ گرد نہ ہوں تو شاید یہ ہمیں دنیا میں نہ رہنے دیں یہ تو اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے حفاظت کے لیے جو ان نادیدہ مخلوق سے ہماری حفاظت کرتی ہے اب بحیثیت اشرف المخلوقات ہمارے بال بھی افضل ہیں ہمارا تھوک بھی آلہ ہے انسان کا چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو غریب ہو امیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو تو جب آپ اپنے بال گرا دیتے ہیں باتھروم میں ٹھوک دیتے ہیں ان کی وجہ سے ان کا رستہ آسان ہو جاتا ہے خواتین خون الودش جو ہے وہ باتھروم میں چھوڑ دیتی ہیں یا غیر محفوظ چھوڑ دیتی ہیں انہیں کوئی بری مخلوق سونگ لیتی ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں پھر ہم کچن میں رات کو برطن گندے چھوڑ دیتے ہیں شیعتین اور جنات آکی ان کو کھاتے ہیں انہیں گھر کا رستہ مل جاتا ہے کہ ہمیری تو یہاں خوراک ہے ہمیں تو یہاں آنا ہے ہڈیاں جو ہیں وہ باہر ویسٹ پین میں ڈال دیتے ہیں یا کچھ لوگ گھر کی چھٹ پہ ڈال دیتے ہیں کوئی چھیچڑے یا گوش چھٹ پہ ڈال دیتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں گھر کی حدود کے اندر یعنی کہ سہن میں اور وہ چیزیں انہیں مرہوب ہیں وہ کھاتے ہیں ان چیزوں کو تو اس کی وجہ سے شیعتین کو اور جنات کو گھر کا رستہ مل جاتا ہے آپ ایک دفعہ پڑھائی کر کے نکالیں گے وہ پھر آ جائیں گے ان کی تو پارٹی ہے وہاں پہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ سلام نہیں کرتے ادھر سے منا دی ہوتی ہے آج ہو بھئی آج تو یہاں پارٹی ہے رات کو بھی ہی رکیں گے مغرب کے وقت آپ گھر کے دروازے نہیں بند کرتے حکم ہے مغرب کے وقت اپنے دروازوں کو بند کر لیں بچوں کو گھر میں داخل تو وہ ہم خود انہیں اسی پاتھ دے رہے ہیں پیسی دے رہے ہیں پھر ہمارے گھروں میں کھلونوں کی شکل میں دیکوریشن پیس کی شکل میں بوتھ ہیں آنکھوں والی چیزیں ہیں کہیں کوئی مور ہے کہیں کوئی کبوتر ہے کہیں کوئی ٹیڈی بیر ہے دیواروں پر تساویر ٹنگی ہیں گھر میں کتہ ہے کوئی بھی آنکھوں والی چیز وہ بدھ کے زمرے میں آتی ہے تسویر جس گھر میں ہو جس گھر میں کتہ ہو فرمال آنے آلی شان ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو بھائی جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو شیعاتین آئیں گے جنات آئیں گے بری مخلوق آئے گی وہ آپ کے گھر میں فساد ڈلوائے گی آپ کے اوپر برے اثرات ڈالے گی آپ کے مزاج پہ آپ کی صحت پہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی لڑائیاں جھگڑے ہوں گے آپس میں تلخ کلامی ہوگی بہن بھائی سے متنفر میاں بیوی سے متنفر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں اور ہم پھر جب کہیں کسی کے پاس جائیں گے تو کہے گا بھائی تم پہ تو کسی نے جادو کرا دیا دیکھیں جادو جنات بھی کرتے ہیں جنات بھی جادو کرتے ہیں یہ یاد رکھیں جنات انسان کے اصلی دشمن ہیں جنات بھی انسانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ کو نظر آ نہیں رہے آپ بد رشتے داروں سے اپنے پڑوسی وں سے ایسے مثالیں ہوتی ہیں کہ رشتے دار یا کوئی دشمن اس قسم کے کام کر دے لیکن اکثر صورتوں میں جنات ہی کر رہے ہیں جنی عورت کے پیچھے پڑھا ہے جنی مرد کے پیچھے پڑھا ہے اور ہم ادھر ادھر ٹام دیں گے ان چھوٹی چھوٹی پیکٹسز کو ان چھوٹی چھوٹی آدتوں کو آپ نہیں چھوڑیں گے گھر پاک نہیں ہوگا کون پاک نہیں ہوگا تو بھائی گھر کو پاک کرنا ہوگا ہمیں ایسے کام نہیں کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے بری چیزیں آئیں اور رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میوزک غیروں کی آدتیں ہم نے پکڑ لیں اسلامی شاعر ہم نے چھوڑ دی گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا معمول نہ رہا تو شیعتین کا بسیرہ ہو گیا تو برے اثرات کو نکالنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی آدتوں کو چھوڑ دیں نماز کی پابندی کریں پاکی نہ پاکی کا خیال رکھیں تلاوت قرآن پاک احتمام کریں جن آڈیو سسٹم پر گانے چلتے ہیں میوزک بچتا ہے وہاں تلاوت لگا دیں پھر دیکھیں گھر میں کیسا سکون ہوگا گھر میں کیسی برکت ہوگی گھر میں کیسا اتفاق ہوگا کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی در پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے